یو ایس فیڈ کی دو دنوں کی بیٹھاک ہے اور بازار کی نظر اور خاص کر کے بولین مارکٹ کی نظر خاص طور سے اس بیٹھاک پر ہے کہ فیڈ کا فیصلہ کیا ہوگا آجا حالانکہ بازار کی رائے بٹی ہوئی ہے لیکن زیادہ تر ایکسپورٹس کو لگتا ہے کہ اس سال اس بار کی جو کٹوٹی ہوگی وہ آدھے پرسنٹ کی کٹوٹی ہوگی لیکن اگر چوتھائی فیزدی کی کٹوٹی ہوگی تو بولین مارکٹ پر کیا اثر ہوگا اگر آدھے پرسنٹ کی کٹوٹی ہوگی تو کیا اس کا اثر ہو سکتا ہے فیڈ کے فیصلے سے پہلے اور فیڈ کے فیصلے کے بعد آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے سب کچھ آپ کو بتائیں گے کموڈیٹی فٹاپٹ میں تو چلی شروعات کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 91369 34065 اس نمبر پہ اپنے نام اپنے شہر کا نام اور صرف کموڈیٹی سے جڑے سوال ہی بھیجے ہمارے ساتھ تین ایکسپورٹ ہوں گے اگلے آدھے گھنٹے تک جو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اکلیش جین ہے فاؤنڈر ہے ٹیکنیکل آئیکیو کے منو جین ہے پردوی پنمارٹ سے اور انیند بینر جی ہے کوٹک سیکیورٹیز سے آپ تینوں میمانوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے منو جی آپ بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو فیڈ کے فیصلے سے آپ کے امیدیں کیا ہے اور بازار کیسے ری ایکٹ کرنے والا ہے اس خبر پر نمشکر رشمون جی جہاں تک فیڈ کے فیصلے کا سوال ہے تو مارکٹ 25 بیسیس پوائنٹ ریٹ کٹ کو آلرہی ڈسکاؤن کر کے چل رہا ہے اور اب یہاں پہ امید جو ہے پچھلے جو دنوں میں ڈیٹا آئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اب کافی جانکاروں کا ماننا ہے کہ 50 بیسیس پوائنٹ تک کے ریٹ کٹ بھی یہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ ECB نے بھی اچھا ریٹ کٹ یہاں پہ پیچھلی پالیسی مٹنگ میں کیا ہے تو سمبھاؤنہ 50 بیسیس پوائنٹ کی ہے اگر 50 بیسیس پوائنٹ ریٹ کٹ ہوتا ہے تو اورال کمورٹی مارکٹ کے لیے وہ کافی پوزیٹیو رہے گا اور وہیں اگر 25 بیسیس پوائنٹ کا ہی ریٹ کٹ ہوتا ہے تو ایک پروفیٹ بوکنگ جو ہے یہاں پہ ویری شورٹ ترم اگر ہم بات کرے چاہے ہو پوزیلین ہو پیس میٹرز ہو تھوڑی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کافی یہاں پہ وولیٹلیٹی جو ہے فیڈ کی میٹنگ کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس سفتہ رہنے والی ہے اوورال کمورٹی مارکٹ کافی یہاں پر وولیٹلیٹی رہے گی تو آج سے بیٹھک ہوگی اور کل اس پر دھرو پر فیصلہ آ جائے گا آپ بتائیے انیند بینر جی جی آپ کی رائے کیا ہے فیڈ کے فیصلے کو لے کر اور ٹریڈرز کے لیے خاص کر کے گولڈ سلور میں ٹریڈ جو کر رہے ہیں ان کے لیے خیال صلاح دے رہے ہیں نمشکار نمشکار and a very good evening to all of you دیکھئے فیڈ in fact 2008 کے بعد کبھی مارکٹ کو negatively surprise نہیں کیا تو اس بار اگر 50 بپس expectation ہے جو قریب قریب 70 to 75 پرسنٹ چانس ہے اگر ہم لوگ بان مارکٹ اور سی ای ای بی فیوچرز کو دیکھے تو پھر آئیڈلی فیفٹی بپس آنا چاہیے تو اس میں نیچریلی ایک کریکشن ایک داؤنورڈ کریکشن دیکھ سکتا ہے but overall trend بل بی آپ اور ایک اچھا چیز یہ ہو رہا ہے کہ last 24 آورز میں ہم لوگ کو ایک کریکٹیو پاوز ملا ہے گولڈ اور سلور میں تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پھر اگر پچاس بپس کٹ کرتا ہے تو ہم لوگ کو ایک پھر uptrend دیکھنے کو ملے گولڈ اور سلور میں but overall trend گولڈ اور سلور دونوں کے لیے upward ہے ہمارے ساتھ پہلے کولر بھی ہیں ان کا سوال بھی چاندی کو لے کر ہی ہے امیت ہے آگرہ سے کہ چاندی میں کیا کرنا چاہیے بنے رہے یا ابھی profit book کر لے ان کو منافع ہو رہا ہے امیت جی کو آپ کیا سلا دیں گے اکھلیر جی دیکھیں بلکل فیٹ کی ایوینٹ پہ نجر رہے گی جو significant movement آنے والا ہے وہ اس meeting کے بعد ہی یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا حالانکہ یہاں پہ ابھی right now market تھوڑا پہنچ لگ رہا ہے اگر آپ کی position یہاں پر selling کی ہے تو آپ یہاں پر 89,750 کا stop loss لگا ہے مجھے لگتا ہے کہ پرائزز تھوڑا بہت یہاں سے correct ہو سکتے ہیں 88,500 کے آس پاس تک کی بھاو آ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک بار فیٹ کے event سے پہلے یہ ایک بار bottom بننا چاہیے ان levers کے آس پاس آتے ہیں تو ٹریڈر کو واپس سے ایک بار buying initiate کرنی چاہیے 88,250 کے stop loss سے مجھے لگتا ہے کہ 89,791 تک کے پرائزز بھی ہاں پر دیکھ سکتے ہیں کومیکس میں چاندھی جب تک 30.55 dollar کے اوپر بنی ہوئی ہے تب تک یہاں پر possibility ہے کہ ایک بار واپس سے یہ نئے highs بنائے تو ان specific levers پر buy کریں آپ overnight زیادہ carry نہیں کریں کیونکہ event ہے important تو intraday کے لیے آپ یہ positions رکھ سکتے ہیں वیو آپ کی طرف سے یہاں پر آ گئی ہے gold اور silver کو لے کر اور چاندھی میں 89,725 کے target کے لیے یہاں پر خریداری کی صلاح ہے یہ ایک دنوں کے لیے آج intrad میں اس کو carry کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے چلے لیکن ہم نے fed سے جڑے ہوئے مدے اور gold اور silver کی تیجی پر رائے جانی چاہیے صدارت سرواستف سے جو head ہے ETF product اور fund manager کے میرے assets investment managers india کے صدارت جی نے کیا کہا ہے gold اور silver کو لے کر اور سونے کے کس وکلپ میں ان کو نویز زیادہ پسند ہے تمام مددوں پہ ہم نے چرچا کی fed سے related سوال بھی ان سے پوچھے کیا رہا ہے fed کتنی درو میں کٹوٹی کر سکتا ہے تمام سوال سونیے انہوں نے کیا کہا ہے ہمارے ساتھ خاص پاچیت کے لئے موجود ہے سیدھار سیواستف میرے asset investment manager سر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے سر اب جب ہم gold کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے factors ہیں geopolitical intentions interest rate domestic issues تو ان سب کو دیکھتے ہوئے آگے کی جو راہ ہے سونے کی کی کیسی لگ رہی ہے نہیں سو ابھی gold کافی rally کر چکا ہے اس سال ہم دے کے تو almost 15% plus return gold نے دے رکھا ہے انہی کافی کچھ because of لوگ اپیشہ کر رہے ہیں کہ US fed interest rate کٹ کرنا شروع کرے گا تو میرے حساب سے پرابی short term پہ gold میں تھوڑی سی profit booking ہو سکتی ہے because gold already پچیس سو کے اوپر جا چکا ہے ڈالر ٹرمز میں لیکن لانگ ٹرم میں اگر میں ایک سال دیکھوں اس کے اوپر دیکھوں تو گولڈ میں جو ہمیں کنسسٹنٹ اپسائٹ دیکھ رہے ہیں اپ ٹرینڈ دکھنے کو ملے گا because ایک سنٹرل بینک بائنگ کافی سٹرونگ آرہی ہے from چائنہ from انڈیا from ٹرکی پولین جتنے امرجن کارنویز ہیں اگر یویس میں ہارڈ لانڈنگ ہوتی ہے یا ریسیشن کا خطرہ بڑھتا ہے تو گولڈ میں ہم لوگ اور اضافہ دیکھ سکتے لیکن اگر یہ کرنٹ جو سیناریو ہے وہی بنا رہتا ہے جہا پر لانڈنگ expect کر رہے ہیں interest rate cuts as per expectations آئیں گی تو گولڈ میں تھوئی profit booking ہو سکتی ہے سپٹیمبر اکٹوبر کی ٹائم پہ بٹ ایک لانگ ٹرم ٹرنڈ اپ سائیڈ ہی دیکھ اوورال ایٹی ایویم کافی کم ہے دیکھ ابھی بھی لوگوں کو گولڈ ہاتھ میں رکھنا ہے آپ سیف سٹوریج میں رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں فیزیکل فارم میں رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں دیگے دیگے لیکن ہم دیجٹالائزیشن اور یہ ایٹی ایف کی پوپلاریٹی بڑھتے دیکھ رہے ہیں گولڈ ایٹی ایف کا ایویم بھی سیتیز زار کروڑ ہے جس میں میں نے بتایا کہ اس سالی چھے ہزار کروڑ روپے آیا ہے لوگ ایک گرام ایٹی ایف کی یونٹ آرام سے ایکشنج پر خرید بیج سکتے ہیں سو گولڈ ایٹی ایف کی پوپلاریٹی اور بڑھے گی انفیٹ سیلور آلماست دس زار کروڑ کا ایویم چھونے والا ہے اور سیلور میں بھی ہم نے اس سالی چھے ہزار کروڑ کی بائین دیکھی ہے ایٹی ایف میں سو سیلور ایٹی ایف اور گولڈ ایٹی ایف دونوں مجھے لگتا ہے ایویم میں کافی اضافہ ہوگا ایسپیشلی ساتھ ہی ساتھ ہیجنگ آپشن کی طرح دیکھنا چاہیے کیونکہ پچھتے تین سال میں ایف تی نے 15.2 پسن دیا گولڈ نے پندرہ پسن دیا برابر ریٹرن لیکن جو نورمل نیویشہ کیونکہ جاگروپتا کی کمی ہے اور جیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو فیزیکل گولڈ ہے یا پھر sg بھی ہے سورن گولڈ بانڈ ہے اور گولڈ ایٹی ایف میں ہے اس میں کس طرح سے ریٹرن میں ڈیفرن رہتا ہے اور لوگ ایٹی ایف کی طرف جیسے جیادہ شیفٹ ہو سکتے دیکھیں ایٹی ایف میں سب سب بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو سونے کی شدہ کی گارنٹی ہے جو بھی ایٹی ایف کا جو انڈر لائنگ ہوتا ہے وہ ایل بی ایم میں سٹی لائنگ ٹرم کیاپٹیل گینز ایک سال کے بعد ہی اپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایک سال کے بعد ہی آپ ساڑھے بارہ پرسنٹ کا ہو جاتا ہے تو کافی اٹرکٹیو ہے سونے میں نیویش کرنے کے لئے گول ایٹی 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 اور اس سال کی اگر ہم بات کریں تو فیسٹیو سیزن کی شروعات ہوگی تو ڈیمانڈ آؤٹلوک آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر نہیں تو یہ جو ڈیوٹی کٹ ہوئی ہے اس سے ڈیمانڈ تو کافی اضافہ دیکھ تھوڑا اس ہفتے ہی یویس فیڈ کی پولیسی آنے والی ہے اس سے کافی ایمپیکٹ ہو سکتا ہے ان ساتھ میں جو یویس کے نمبر آنے والے ہیں اس سے بھی کافی ایمپیکٹ ہو سکتا ہے تو اگر آپ ایک دو مہینے کی پرائزنگ کے بیسس پر نویش کرنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑا ساتھ کھریداری کے ساتھ یویس سے جو بھی نمبر سارے اس پہ اس کو دھیار میں رکھنے کی ضرورت ہے ہم سے بات کرنے لئے بہت پھر دیکھے لاث 9th of this month سے لگاتار لگاتار we have seen a decline تو وہ ایک positive ہے بات فیلحال چائنا کا ایک دیٹا یا گلوبل ایک دیٹا کئی سے بھی ایسا کوئی سپورٹی فیکٹر تو نی فیکٹر جو کپر کو چلا رہا ہے وہ ہے کی فید expectation پچاس بیپس کا اگر interest rate cut فیڈ کرتا ہے تو ڈالر will weaken تو naturally commodities میں ایک بر ہوتی آئے گا अगर technically اگر ہم لوگ کپر کو approach کریں جب تک 822 کے نیچے ہے کپر پر پر بیرش ہے 794 کا سپورٹ ہے اس کے بعد fall can be towards 778 درشق ہمارے ساتھ آشی سے راجستان سے گولڈ انہوں نے شورٹ کیا ہے 73,100 روپے میں پوچھ رہے کیا کرے 73,100 میں اور zinc میں موجودہ level پر کیا کرے آپ بتائی اکھلے جی کیا کرنا چاہیے ان کو آشی جی کو دیکھیں کافی uncertainty ہے گولڈ اور سلور کو لے رہے تو مجھے لگتا ہے اگر آپ کوئی 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 رکھی تو یہاں پر 73,575 کا ایک stop loss maintain کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھاو آتے ہیں تو ایک بار کوزشن سے exit کریں ریٹیل سیلز کے ڈیٹا ہے تو اگر اپنے بائنگ رکھی ہے تو 66,50 کے نریچے سکتے ہیں اور 269,270 کے بیچ میں آتے ہیں تو وہاں بھی exit کر کر ایک بار wait and watch کریں اور فیڈ کے ایوینٹ کے باد ہی کبھی کوئی پوزشن دیں جی لیبل پہ آپ منو جی کیا سلا دیں گے زینک میں کیا کرنا چاہیے آرشی جی کو آپ سلا دیجی زینک پر کرنٹ لیبل پہ کوئی ٹریڈ بان رہا ہے کیا جی میں میرا مننا ہی کہ یہاں پہ 265 تک اس طرح دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ 272 کے اس پاس ایک strong resistance جی میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہمارا مننا ہی کہ وہ لیبل سے تھوڑا مناہ وصولی یہاں پہ بنتا ہو نظر آئے اور اگلے درشق ہمارے ساتھ پرمین ہے پونے سے حلدی میں کیا کریں حلدی میں کیا کرنا چاہیے پرمین جی کو منو جی آپ سے ہی سوال پوچھ رہے ہیں حلدی میں ہم دیکھ رہے بنا ہوا تھا اور اگر لانگ کی پوزیشن لے رکھی تو بنے دینا چاہیے 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 ایک بات کیمت پھر ایک بات پندرہ ازار دو سو تک جو اس طرح میں دکھا سکتی ہے تو تھوڑا سا یہاں پہ جو مومنٹم بنا ہے پوزیٹیو وہ کنٹینیو ہو سکتا ہے لیکن ایک سٹرک ٹیسٹ 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 ہریانہ سے کوپر انہوں نے شوٹ کر رکھا ہے 799 پہ 799 روپے میں اکھلیش جی آپ کیا کرنا چاہیے 799 کی شوٹ پوزیسن ہے ان کے پاس دیکھیں جیسے بلکل ویٹ رہے گا فیٹ کے ایوین کا ہی حالانکہ اگر آپ نے شوٹ کر رکھا ہے تو یہاں پر 814 کا ایک سٹو پلوس رکھے اگر بھاو ان کے اوپر مینٹین رہتے ہیں تو یہاں پر واپس سے ایک بار شاپ رکبری اوپر دیکھنے کو ملے گی اور بھاو 881 اور even 840 42 تک بھی جا سکتے ہیں تو یہاں پر 814 کا مینٹین رکھنی اپنی شوٹ کی پوزیشن کے اندر اور بھاو اگر آپ کو یہاں پر 8034 تک ملتے ہیں تو وہاں پر ایک بار لے سکتے ہیں 804 کے آس پاس میں آپ exit بھی کرنے کی صلاح ہے نہیں تو 814 کے SL کے ساتھ آپ ویٹ کر سکتے ہیں 814 اگر SL کرتا ہے تو پھر نکلنے کی صلاح ہے پھر اوپر جا سکتا ہے ایسا اکھلے درشک ہمارے ساتھ ہتیش کمار ہے گولڈ اور سلور میں کیا کرنا چاہیے انیند بینر جی کیا سلا دیں گے گولڈ سلور میں ہتیش جی کو دیکھ ابھی ایونٹ ہے تو ایک پراپر ٹریڈ ایونٹ کے لیے یہ بن سکتا ہے کہ اوپشن کے ترہو یہ ویور بھی ایکسپریس کیا جائے کیونکہ وہاں پہ ایف اینڈ بات ہے پچاس بیپس کا ایکسپیکٹیشن ہے اگر پچیس بیپس آ گیا تو پھر ایک ڈاؤن ورڈ ٹرین آ سکتا ہے ایک دو دن کے لیے اس لیے میرے حساب سے کال سپریٹ کے تھروں ایکسپریس کیا جا سکتا ہے اگر مین گول سلور کانٹریک نہ ہو تو گول سلور مینی کا جو آپشن کانٹریک اس کے تھروں بھی کال سپریٹ تو آپ ٹرین کھیلنا ہے تو اس کے لیے کال سپریٹ سے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے اگلے درشق راجیش مہشری ہیں ان کا سوال ہے کہ شورٹ ٹرم کے لیے کہاں پر پوزیشن بنانی چاہیے منو جی آپ سے پوچھ رہے ہیں اوپن سوال ہے یہ کہاں آپ کو دکھ رہا ہے کموڈیٹی مارکٹ میں ابھی اور آل اگر ہم پریش میٹر اور بیس میٹر میں بات کریں تو سوال ہی بہتر لگتا ہے جب تک سوال 73,000 کے اوپر بنا ہوا ہے تو ہمارا ماننا ہے کہ کل فیڈ میٹنگ آؤٹکم کے پہلے 73,800 تک جو اس طرح یہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو تھوڑا کئی بھی deep آتا ہے شام کے سطر میں ڈیٹا کے سمجھ 73,200 کے آس پاس وہاں پہ ایک بار buy کر سکتے انٹر جو حلدی کا بات ہے 14,000 400 500 کے ایرد گرد ابھی کام کرا رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر 14,000 400 کے اوپر پلے کرتے ہیں تو 16,000 کے لئے بائی کا trade لے سکتے حالان کی جو موٹا موٹا trade ہے ابھی muted ہے خاص یہاں پہ کوئی major بلند شہر سے crude میں futures اور options دونوں کی رہنیتی جانا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کیا رہنیتی ہے منو جی future میں میرے ایسا سے جیادہ بہتر رہے گا کیونکہ option یہاں پہ next month کے بڑی premium پہ trade کر رہے ہیں تو next month کا contract وہاں پہ 58 ہنڈیت کی اس طر کے آس پاس یہاں پہ بائن کی position لی جا سکتی ہے اور ایک لکش یہاں پہ 5920 تک کے رکھ سکتے ہیں stop loss یہاں 5732 کے رہی اگلے درشک ہمارے ساتھ ہے گغن ہے ڈلی سے گغن ڈلی کا سوال ان کا یہ ہے کی کروڈ میں اور چاندی میں کیا کرنا چاہیے آب بتائیے آنیند وینر جی کیا کرنا چاہیے کروڈ میں اور چاندی میں کروڈ میں دیکھیں ابھی فیلحال کیونکہ سب کموریٹیز میں ایک uptrend ہے بیکاوز of fret تو کروڈ میں بھی کافی حد تک ایک شورٹ پوزیشن بن بان چکا تھا تو شورٹ کوریگ ابھی ہو رہا ہے تو 5800 کے اوپر کروڈ جب تک ہے فرانٹ منتھ تب تک 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 ترین تک تو buy on dips کیا سکتا بات 58 ہم فیوچرز کے بیٹر رہے گا کیونکہ نیکس پند کا option پریمیم زیادہ اگر کوئی option کے تکر کاری تو کیا چیز تک بات بات چنگ چیز تک کیونکہ ایونٹ ہے کہ چاندی کا اوورال سٹرکچر کافی بولیش ہے تو دو بند سکتا ہے اگر کسی کا رسک اپیٹایٹ ہے تو کال سپرید اگر کسی کا رسک اپیٹایٹ ہے تو وہ کورٹ کال سرے جی کر سکتا ہے مطلب کارنٹ بھاو میں چاندی کو دھرے دھرے اکمیلیٹ کر کے بنائی ٹھاوزن کا جو کال اوپشن ہے ٹوینی سکھ نویمبر ایکسپری ٹین ہزار یا ٹین ہزار کار سپاس چل رہا ہے اس کو رائٹنگ کیا جا سکتا ہے تو اسے ایک کشننگ ملے گا on the current position تو یہ دو strategies ہیں چاندی میں اگلے درشک ہمارے ساتھ امیت ہے ناسک سے crude اور natural gas کیا کرنا چاہیے اکلے جی آپ سے پوچھ رہے ہیں امی جی کو کیا سلا دیں گے آپ crude میں اور natural gas میں دیکھیں مومنٹم دونے کموٹیز میں ابھی تیز لگ رہا ہے حالانکہ یہاں پر چھوٹا موڑا corrections دیکھنے کو مل سکتا ہے تو مجھے میرا ماننا ہے کہ crude اگر 5850 کے آسوز ملتا ہے تو وہاں پر آپ buying position initiate کر سکتے ہیں 5800 کا اس میں stop نہ سکیں مجھے لگتا ہے کہ جلدی بھاو index expiry 6025-30 تک دیکھنے کو ملنے چاہیے وہیں natural gas میں آپ تھوڑا wait کریں بھاو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک بار 203-204 کو maintain کرتے ہیں وہاں پر آپ buying کی position initiate کریں اس میں 199 کی نیچے کا stop نہ سکیں 214-215 تک مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سطروں میں یہ contact دیکھنے کو ملنے چاہیے تو یہ سلاح ہے crude کو لے کر اور natural gas کو لے کر چلیے اگلے درشت کا سوال لے لیتے ہیں جببار ہیں بھوپال سے ان کا سوال گولڈ میں ہے کہ گولڈ میں کیا کرنا چاہیے آج کس طرح کی رہنیتی بننے منو جی کیا سلاح دیں گے گولڈ میں ان کو حالانکہ آپ لوگ رہے کئی سلاح دیئے ہیں گولڈ کو لے کر ایک بار پھر سے بتا دیجئے آج کے لیے کیا رہنیتی ہے گولڈ میں ان کے لیے انٹرڈے کے لیے یہاں پہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ شام کے سطر میں US کے ڈیٹا آنا ہے ریٹین سے اس کے تو اس سمجھ تھوڑی والیٹریٹی لے سکتی ہے 73,200 کے اس طرح کے آس پاس کے ریٹ آتے ہیں تو باہر کر سکتے ہیں سٹاپ لوگ سے انٹرڈے کے لیے رکھنا ہے 73,040 کا رکھنا ہے اور 73,600 کے اس طرح اگر آپ کی کیا ہوگی آج توپک رہے گا گا گولڈ کیونکہ 73,100 کے اس پاس it's a good buy کیا ہو سکتا ہے US کا جو ریٹیل سینس وہ تھوڑا سا اچھا ہے جنرلی اس کا جو پاس ترینڈ رہا ہے وہ اچھا آیا ہے جنرلی تو اس کے چکر میں ایک بار پل بیک بیکنسی ان گولڈ تو وہ اچھا آپورچنویٹی رہے گا گول میں انٹرڈے میں بائی آن دپس کرنے گا اس کے لیے اس کے لیے ایک ایک ہے جو آؤٹسائیڈ میٹل ہے جو ایک اپ ٹرینڈ یہ دکھا سکتا ہے اور پھر آپ کا نیچرل گیز بھی ہے جو ایک بولیش ٹرینڈ دکھا رہا ہے چلیے گوار کی بات کرتے ہیں گوار میں انرمی دکھی اچھی تیجی کے بعد آج ایک پرسن سے زیادہ کی گرابت گوار گم میں قریب پون سے ایک پرسن کی گرابت گوار سیڈ میں دکھی ہے منو جی آپ بتائیے گوار سیڈ اور گوار گم پر آپ کی رائے کیا ہے جیسا کہ پیچھلے سپتہ بھی چرچہ ہو رہی تھی ویشمون جی تو ہم نے بتایا تھا کہ پانچ ہزار چھ سو جو ہے گوار سیڈ کے لیے اور پانچ گیار آزار ایک سو دو سو کے جو ریجن جیسے وہ گوار گم کے لیے ایک سٹرونگ ریجسٹنس رہیں گے اور ہم نے دیکھا کہ ریجسٹنس پھر اس بار جو ہے بریک ہوتے ہوئے نجر نہیں آئے اور آج یہاں پہ گوار گم پر جو ہے پھر سے دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارا ماننا ہے کہ پھر قیمتیں ایک بار اگر گوار سیڈ اکٹوبر وائدہ کی بات کریں تو پانچ ہزار تین سو پچاس کے جو سپورٹس لیولے وہ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں وہی اگر گوار گم کی بات کریں تو یہاں بھی دس ہزار پانچ سو دس چار سو پچاس یہ اس طرح دیکھنے کو مل سکتے ہیں لانگ کی پوزیشن اگر ہولڈ کی ہوئے تو یہاں پہ ایک بار منافع اصولی کر لینا چاہیے اور فریش بائیں کے لیے تھوڑے ڈیلیش کا ویٹ یہاں پہ کرنا چاہیے اب مسالوں پر آپ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے جیرہ اور دھنیا خاص کر کے اکلیش جی حلدی پہ آپ کی رائے مل چکی ہے جیرہ اور دھنیا کیا کرنا چاہیے چھبیس ہزار کے قریب جیرہ کیا ابھی بھی خریدنا چاہیے بیچنا چاہیے اب دیکھیں دھنیا کا بتاتا ہوں دھنیا بیسیکلی ہم دیکھ رہے تھے 68 67 50 کے آس پاس سے یہاں پہ ایک اچھی ہم کو لگنی تھی بھڑت آتے ہوئے اور یہاں پر 2255 کے لکش expected تھے تو وہ ہم نے آتے ہوئے دیکھیں حالانکہ جو structure ہے وہ ابھی بھی کافی quality بناوا ہے حالانکہ یہاں پہ چھوڑا گنجائش ہے پروفیٹ بکنگ کا تو مجھے لگتا ہے کہ 7100 کے آس پاس یہ کانٹریکٹ ملتا ہے تو ایک اچھی اپورشن کی ہوگی بائے کرنے کی اس کانٹریکٹ میں 7000 کے نیچے آپ سٹاک دو سکیں مجھے لگتا ہے گریچولی بھاو ساڑھے ساتر سو اٹھتر سو کی رینج میں جلدی آنے چیئے وہیں جیرہ structure اور آل یہاں پہ بولیش ہے بڑ ایک اچھی کاسی correction and then recovery کے بعد یہ تھوڑا سا muted ہو گیا ہے اور جو چال ہے وہ تھوڑا down سا لگ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ 26,150 سے لے کر 400 کے بیچ میں یہاں پہ barrier ہے اس کو ابھی break کر تو نہیں لگ رہا ہے تو trading prospects سے اگر بات کر رہے تو 26,200 300 کے آسپس اس contact کو sell کرنا چھئے 26,400 کا stop loss آپ maintain رکھے مجھے لگتا ہے کہ contract ایک range میں trade کرائے اور اس کی جو recent range ہے وہ 24,500 سے 26,400 کی range میں رہنا چھئے جیرے میں آپ لگ رہا ہے کہ اوپر میں بیچنا ہی زیادہ آپ کو فائدے مند لگ رہا ہے 26,400 کے stop loss کے ساتھ 26,100 کے آسپاس آپ بیچ سکتے ہیں جیرہ یہ صلاح اخلیج جی کی ہے چلیے اب بات ایک اہم خبر کی کر لیتے ہیں اکٹوبر سے بھارت برانڈ کا چاول آٹا اور دال کچھ قسم کے دالوں کی بکری شروع ہو جائے گی پروسیس دالوں کی بکری ہوگی اور یہ دوبارہ اس پروگرام کو ری لانچ کرنے کی سرکار کی تیاری ہے جون کے بعد بھارت برانڈ کی جو بکری تھی جو چاول آٹے کی بکری ہو رہی تھی اسے سرکار نے بند کر دیا تھا لیکن پیاج کی تو بکری چلی رہی ہے 35 روپے پرتی کلو کے بھاو پر کھلے بازار میں سرکار کنجیومرز کو سیدھے پیاج بیچ رہی ہے اور اب بھارت ڈال چنے کی ایمار پی کو ساٹھ روپے سے بڑھا کر ستہ روپے کی کر کے اسے واپس سے اکٹوبر سے بیچنے کی تیاری ہے مون کے ایمار پی میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا 107 روپے پرتی کلو ہی رکھا جائے گا مسور کی ایمار پی 89 کے آس پاس رہنے کی سمبھاب ہے اور بھارت رائس جو 29 روپے کلو بکتا تھا یعنی 290 روپے 10 کلو کا وہ اب 340 روپے 10 کلو کے حساب سے بھارت رائس بکے گا اور بھارت آٹا جو پچھلے جون تک 27 روپے پرتی کلو بکتا تھا وہ 300 روپے یعنی 30 روپے پرتی کلو بک سکتا ہے یہ ہمارے سورسز بتا رہے ہیں اور جون کے بعد اس کی بکری بند کی گئی تھی اور بھارت برانڈ کی اب بکری واپس سے شروع ہوگی تاکہ مہنگائی پر کابو پایا جا سکے چلی اسی نوٹ کے ساتھ کموڈیٹی فٹا پٹ کو یہ سمیڑتے ہیں لیکن باقی خبروں کے لیے بنے رہیے آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آپ روگ یہاں پر آئے ہمارے درشکوں کو گائید کی تو چلی نمسکار آپ سب درشکوں کو اور آگے کے سوز میں آپ کے بچے سوالوں کے جواب بہت